بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ لوگ کیسے امید سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے چکن کوئلہ کڑھائی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کم مسائلوں سے اور بہت ہی جھٹ پک تیار ہو جاتی ہے یقین کریں آپ اس ریسپی سے بنائیں تو یقین ان آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی تو چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک کلو چکن لیا ہے اس کو ہمیں اچھا سا واش کر لیا ہے ایک پیالی رہ ہمارے پاس یہ ڈرائے مسائل ہیں ریڈ چیلی پاورڈر ہے ریڈ چلی فلاکس ہے یہ نمک ہے ہلدی ہے یہ ہم نے سابود دھنیا اس کو ہم نے ہلکا سا تاوے پہ بھون کے اس کو ہلکا سا موٹا موٹا سا ہم نے موٹا موٹا سا دردرا سا کوٹ لیا یہ بھی زیرا یہ بھی روست کر لیا ہم نے اس کو بھی کر کے ہم نے موٹا موٹا دردرہ کوٹ لیا دو ٹی سپن ادرا گلسن کا پیسٹ ہے دو عدد بڑے ہم نے ٹماٹر لیا ہے اس طرح کٹ کر لیا ہم نے ہری مرچے ہیں ہرا دھنیا ہے ادرا کے جس طرح کی ہم نے جولین اس طرح ہم نے کٹنگ کر لیا اور یہ ہم نے کوئلہ لیا ہے جو ہم نے اینڈ میں ہم نے اس میں دھوان لگانا ہے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ایک کم ہم نے تقریباً آئل لیا اس میں آئل ہم تھوڑا زیادہ لیں گے آئل ہمارا گرام ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اپنی ساری یہ دیکھیں چکن ہم سب ڈال دیں گے آرام سے اور اس کو ڈال گے بس ہم نے بہت اچھا سا اس کو فرائی کرنا ہے اس آئل میں تقریباً یہ دیکھیں بہت اچھا سا ہم فرائی کریں گے تاکہ کلر ہماری جو چکن کرنا ہے اچھا سا براند برانس ہو جائے اس طرح ہم چامچے چلاتے جائیں گے اس کو بہت اچھا سا ضرق کرتے جائیں گے جب تک کہ ہمارے چکن کا کلر چیو ہی نہیں ہوتا اس طرح ہم اس کو فرائی کریں گے اچھا سا بس اس میں سے جو ایک بہت اچھی سی سمیل آنے اچھی شروع ہوجائے گی جب ہماری چکن اچھی سی فرائی ہو جائے گی دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ ہمیں اس میں لگیں گے فرائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح ہم چلاتے جائیں گے چمچہ اور اس کو فرائی کریں گے بہت اچھا سا بس کڑائی میں یہی ہے کہ چمچہ مستقل چلانا ہے آپ نے بس روکنا نہیں تقریبا دیکھیں چکن کا جو ہے ہماری تقریبا جو ہے فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھیں کلر بلکل چینج ہونا شروع ہو گیا کچھ بوٹیوں کا دیکھیں کچھ رہ گئی ہے ابھی تھوڑی یہ دیکھیں دیس منٹ بعد تقریبا نہیں ہے ڈانے بس یہ ہمارا چکن بالکل ڈانے اس میں افدرک لسن کا پیس جو ہم نے لیا تھا ہم وہ بھی ڈال کے اس کو تھوڑا سا اور چمچے چڑائیں گے بھونیں گے اس کی ساری بات بس بھونائی پہ مستقل چمچہ ہم نے چلاتے جانا ہے مسائلیں ڈالتے جانا ہے اور اس کو جو ہے بھونتے جانا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئے اس کو بھی ڈرک لسن کو بھی ہم نے بھونتے ہوئے ٹائم ہو گیا اس کی جو ہے ایک کچھے پن کی جو ڈرک لسن کے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے پھر ہم اپنے جو ہم نے یہ جو ٹماٹر لیے تھے ہم کٹ کرے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح ڈال کے اس کو اچھا سا یہ چکن کو مکس کر کے جو ہے ہم اب اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً ڈھکن لگا کے تاکہ ہماری ٹماٹر جو ہے تھوڑے سے گل جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈھکن لگا دیں گے دیکھیں لگا دیا ہم نے ڈھکن اب ہم اس کو دس منٹ بعد چیک کریں گے دیس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ٹماٹر ہم آئے تقریباً یہ گل چکے ہیں بہت اچھے سے ہو چکے ہیں اس میں دیکھیں اس طرح ہم سمچے چلاتے جائیں گے اور بس اب اس کو ہم اس طرح جو ہے اپنے ٹماٹروں کو سب کو تاکہ جو ٹماٹر میں نظر آ رہے ہیں یہ ہے اچھا میں اس میں جو ہے ہم ڈھائی مسائلی بھی ہاتھ کے آٹ دا دیتے ہیں تاکہ ہم ٹماٹروں کو بھی چمچ سے ہم کیانہ میں میش کرتے جائیں گے اور اپنا مسالہ بھی ہم بھوتا اچھا سا اس میں جو ہم نے ڈال دیا وہ بھی ہاتھ کے آٹ ہمارا بونتا رہے گا تو ہم اس طرح ڈالتے جائیں گے یہ چمچ سے چلاتے جائیں آپ مسائلے اس طرح یہ دن دیکھیں ٹماٹروں کو اس طرح بہت آسانی ریسپی اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ گھر میں بنا لیں جب آپ کا پکانے کا کچھ مون نہ ہو بس آپ چکن نکالیں اور یہ بنا لیں اور یقیناً بہت ہی آپ جب بنایں گے مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پیساوہ اپنا کٹاوہ وہ کٹاوہ ہم نے ثابت دھنیا اور زیرہ جو ہم نے بتایا تھا آپ کو ہم وہ بھی اس میں اٹھ کرتے ہیں دیکھیں وہ بھی ڈال کے اچھا سا ہم اس کو چمچہ چلا لیں گے اچھا سا نکس کر لیں گے بہت اچھی ہماری جو ہے چکن کڑھائی میں سے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے یہ جو ہم نے زیرہ اور ثابت دھنیا ڈالا ہے اس کی تو بہت زبدیس خوشب دیکھیں اس طرح ہم چمچہ چلاتے جائیں گے اور ابھی تھوڑا سا ہم ابھی اور ہم اس کو بونیں گے تاکہ یہ جو ہے اب یہ مرضی اگر آپ تھوڑی سی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی گریوی رکھ لیں اگر آپ بالکل خوش کرنا چاہتے ہیں تو میں بس اتنا بس مجھے تنی چاہیے بس تقریباً اب اس میں میں ہری مرچے بچھا دیتی ہوں اس طرح لگا دیتی ہوں ہری مرچے ڈال دیتی ہوں بس مجھے تنی ہی گریوی چاہیے ہری مرچے ڈال کے ہم پانچ منٹ چھوٹتے ہیں اس کو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بالکل زبادر ہماری کڑھائی ڈین ہے اب یہ جو ہے ہمارے پاس پیساوہ گرم مسالہ ہم نے تھوڑا سا اوپر سے وہ ڈال ہے ہم نے پیساوہ گرم مسالہ ہم نے تھوڑا سا ڈال ہے زیادہ نہیں آدھر جو ہے چمچے ہم نے پیساوہ گرم مسالہ وائٹ کر رہا ہے اس میں دیکھیں بس ہماری جو کڑھائی ہے نا بہت اچھی سی ڈین ہو چکی آپ دیکھیں ہم نے دھوہ لگانے کے لئے ایک سٹیل کا چھوٹا سا کوئی برطن پیالی پلیٹ یا فائل پیپر ہو آپ کے پاس تو وہ بھی رکھ لیں میرے پاس فائل پیپر بھی تھا لیکن میں نے کہا یہ ایزی سی ہے یہ تو ہر گھر میں چھوٹی پیالی پلیٹ مل جاتی ہے سٹیل کی تو وہ رکھ کے اس طرح ہم نے کوئلے جو ہم نے دیکھا لیے تھے وہ اس پر رکھ دیا ہلکا سا اب جہاں ہم اس پر دو تین کترے جو ہے آپ نے جو گھی کے آئل کے نہیں ہم گھی ڈالیں گے اس کی ذرا سموک اچھی سے آتی ہے یہ دیکھیں گھی ڈال کے ہم اس کو ڈھککن رکھ کے چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے دیکھیں دس منٹ کے بعد دیکھیں تقریباً یہ دھوہ بھی بلکل ختم ہو چکے یہ پلیٹ ہمیں ہٹاتے ہیں دیکھیں آپ ہماری کڑائی دن ہیں اس میں ہمارا دھنیا اور جو ادرک ہم نے ابھی کٹ کر کے رکھی تھی ہم وہ بھی سپیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں کتنی زبدس ہماری کڑائی لگ رہی ہے کہ بلکل باہر جیسی جو کڑائییں ملتی ہیں آپ کھانے جاتے ہیں آپ گھر میں بنائیں کم کی مسالوں سے وہ بہت جلدی جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے یہ یقین کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس سپی سے بنائیں یہ دیکھیں یہ ہماری تقریباً کڑائی اب یہ دن ہے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے دیکھیں اب ہی ہمارے پاس یہ کڑائی ہماری دن ہے کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ہری مرچیں اور ہارا دھنیا گدرک اس پر بہترین اور کھانے میں بھی جیسی دکھنے میں بہترین ہے ویسے کھانے میں بہت بہترین ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چلیں ملتے ہیں پھر ایک اور اچھی ریسپ کے ساتھ جب تک کے لئے ہیں اللہ حافظ